بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز اور میں ہوں سمی اس سے پہلے آپ اس مشن کی چالیس اقساس سن چکے ہیں اور اب کس نمبر اکتالیس ملائدہ فرمائے سیتا اس وقت اونگ رہی تھی میں نے بڑی آہستگی سے اسے اپنے سے علا گھٹایا اور لیٹنا ہی چاہتا تھا کہ ایک آواز سن کر چونک پڑا پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا لیکن پھر پڑ پڑا اٹکی وہ آواز بتدریب واضح ہوتی چلی گئی ہیلیکپٹر ہاں وہ ہیلیکپٹر ہی تھا جس کے پرو کی پڑ پڑا سنائی دے رہی تھی میں نے سیتا کو کندے سے پکڑ کر جنچوڑ دیا کیا ہے وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی یہ آواز سن رہی ہو میں نے کہا کیسی آواز وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اس کے دیباغ پر غالباً نیند کا خمار داری تھا اور وہ بدواز سی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی ہیلیکپٹر میں نے کہا فضا میں ہیلیکپٹر کی آواز سن رہی ہو سیتا نے سر کو ایک دو جٹکے دیئے اور پھر وہ بھی چونگ گئی اور سنبھل کر بیٹھ گئی اب اس کے آواز کابو میں آ چکے تھے تم یہیں بیٹھو میں باہر جا کر دیکھتا ہوں میں اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا میں بھی چلتی ہوں سیتا بھی اٹھ کر کھڑی ہوگی ہم دونوں کمرے سے باہر آ گئے ہیلیکپٹر کی آواز دائیں طرف سے آ رہی تھی لیکن وہ دکھائی نہیں دیا میں نے مندر کے باہر کھوری جگہ پر نکلنا مناسب نہیں سمجھا اور سیڈیوں والے کمرے میں گس گیا سیتا بھی میرے پیچھے ہی تھی ہیلیکپٹر کی آواز ہمارے سروں کے این اوپر سنائی دے رہی تھی ہم دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو گئے فضا میں اب بھی اندیرہ سا تھا زیادہ دور تک کوئی چیز واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہی تھی ہیلیکپٹر مندر کے اوپر سے گزر کر کیمپ کی طرف آ گیا اس کی بطیاں جل رہی تھی اور نیچے ایک سرچ لائٹ بھی روشن تھی ہیلیکپٹر کا روح کیمپ کے مشرقی حصے کی طرف تھا جبکہ وہ بنگلہ مغرب کی طرف تھا جہاں رات قوم نے ایک یہودی ایجنٹ اور اس کے ہندوستانی خدمتگار کو موت کے ایک گھاٹ اتارا تھا ہیلیکپٹر زمین پر اتر گیا مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی وہاں کوئی ہیلی پیڑ تھا اور ہیلیکپٹر یقینا پہلے بھی آتے رہتے ہوں گے اس کپٹر کے لینڈ کرنے کے تقریباً دس منٹ بعد کھنڈروں کے مغربی عصے سے تین گاڑیوں کی روشنیاں نظر آنے لگی وہ روشنیاں کھنڈروں میں چکر کھاتی ہوئی بشر کی طرف جا رہی تھی اور بلاخر کپٹر کے قریب پہنچ کر روک گئی کپٹر کی ساری سرچ لائٹس روشن تھی آس پاس کا وسیع علاقہ بھی روشنی کی زادہ میں تھا اور اب ویسے بھی تاریخی چھٹ گئی تھی اور دن کا اجالہ پھیلنے لگا تھا اور ہیلیکپٹر اور گاڑیوں کے آس پاس کچھ لوگوں کی نکل و رکت بھی دکھائی دینے لگی تھی دو سٹیچر ان گاڑیوں سے اتار کر ہیلیکپٹر میں منتقل کر دیا گئے ان کے ساتھ دو آدمی بھی ہیلیکپٹر میں سبار ہوئے اور تھوڑی دیر بعد ہیلیکپٹر آہستہ آہستہ فضاء میں بلاند خونے لگا کپٹر نے دوسری طرف کا ایک چکر لگایا اور فضاء میں بددریج بلاند ہوتا ہوا ہماری طرف آنے لگا ہم دیوار کی آڑ میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ اوپر سے ہمیں دیکھا نہ جا سکے اب دن کی روشنی پھیل رہی تھی اور ہر چیز واضح طور پر نظر آ رہی تھی وہ فوجی ایلیکپٹر تھا جو مندر کے اوپر سے گزر کر جیسل میر کی طرف چلا گیا تھا میں موڑ کر سیتا کی طرف دیکھنے لگا ان دونوں کی لاشیں بیجی گئی ہیں سیتا نے کہا ان کے ساتھ دو آدمی بھی گئے ہیں میں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ اپنے ایک ساتھی کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی ایجنٹ واپس چلی گئے ہوں صرف دو آدمی گئے ہیں سیتا نے جواب دیا اگر وہ دونوں یہودی بھی تھے تو کم سے کم حاصل کی گئی تھی ایک مر گیا اگر دو چلے گئے تو پانچ کو اب بھی کیم میں موجود ہونا چاہیے کیم میں اب زندگی بیدار ہو رہی تھی لوگوں کی نقل ورکت دکھائی دینے لگی ہم نیچے آگے میں مندر کی سیڈیوں پر بیٹھ گیا اور سیتا چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گی میں رات کو اگرچہ ایک لمحے کو بھی سو نہیں سکا لیکن اس وقت بھی نین میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی میں اس یہودی کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے گزشتہ رات ہم نے موت کے ایک گھاٹ اتارا تھا مجھے سو فیصد یقین تھا کہ اس کے قتل کی اطلاع نہ صرف دیلی بلکہ اسرائیل بھی پہنچ چکی ہوگی دیلی اور تلہ بیم میں تو حل چل مچ گئی ہوگی یہ یہودی ایجنٹ ایک باقاعدہ معایدے کے تحت یہاں آئے تھے اور ان کی افادت کی ذیمہ داری ہند سرکار پر آئید ہوتی تھی خود سکتا ہے ایک یہودی کے قتل سے اسرائیل یہ معایدہ منسوخ کر کے اپنے آدمیوں کو واپس بلالے لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسا ہوگا مسلمانوں کے خلاف یہودوں و انود کے ازائم سے پھوری دنیا واقف تھی انہیں تو ہر ملک میں اور ہر سطح پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا یہ دونوں شیطانی قوتیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کرنے کو تیار تھی پاکستان کے ایٹمی قوت بننے سے کئی سال پہلے بھی یونیوں اور ہندووں نے پاکستان کے خلاف ایک نہایت گھنونی سازش تیار کی تھی اسرائیلیوں اور ہندووں کا وہ منصوبہ بڑا خوفناک تھا وہ منصوبہ اسلام آباد سے چند میل دور کہوٹا پر حملہ کر کے اٹامیک لیبارٹری کو تباہ کرنے کا تھا انڈین ائر فورس کے جگوار تیارے سیڈی نگر ائرپورٹ پر تیار کھڑے تھے ان تیاروں کیونکہ پائلٹ اسرائیلی تھے جو پرواز کے لیے اشارے کے منتظر تھے لیکن پاکستان کو بروقت اس سازش کی اطلاع مل گئی اور آن واحد میں کسی بھی صورتحال سے نمٹتے کی تیاری مکمل کر لی گئی پاکستان فضائیہ کے شاہین شکار کی تلاش میں فضاء میں پہنچ چکے تھے مگر بھارتی حکمرانوں کو بھی پاکستان کی طرف سے اس تیاری کی اطلاع مل گئی تھی اور اس طرح ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی اور اب ان دونوں شیطانی قوتوں نے پاکستان اور کشمیر کے خلاف جو منصوبہ بنایا تھا وہ بہت خطرناک تھا اور اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے چند خطرناک ایجنٹ یہاں آئے ہوئے تھے جن میں سے ایک گزشتہ رات ہمارے آتوں مارا گیا تھا اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایک یہودی کے مارے جانے سے یہ منصوبہ ختم کر دیا جائے چائے پینے کے دوران میں اور سیتہ اس موضوع پر باتیں کرتے رہے سورج تلو ہونے کے تھوڑی دیر بعد موسم میں تبدیلی آنے لگی پہلے ہوا کے جھونکے بڑے خوشگوار اور فرس بخش لگ رہے تھے لیکن اب باہستہ ہوا میں رگستان کی گرمی شامل ہوتی جا رہی تھی آٹھ بجے کے قریب ایک جیب کو مندر کی طرف آتے دے کر ہم موتاعت ہو گئے جیب مندر کے سامنے آ کر روکی اور درمیش ٹیفن اٹھائے جیب سے اتر کر ہماری طرف آنے لگا میں نے نیخیز دردوں سے سیتہ کی طرف دیکھا سیتہ کے ہنٹوں پر خفیف سی مسکرہ ہٹھ آگئی اور وہ اپنے جسم پر چادر درست کرنے لگی درمیش ہمارے لئے ناشتہ لے کر آیا تھا ٹیفن کے ایک ڈبے میں ابلے ہوئے چار انڈے اور ایک آلو میں تھی کی باجی اور تیسرے ڈبے میں چار پراتے تھے سیتہ نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور ہم بے تکلفی سے یہ دعوت اٹھانے لگے اگر درمیش کسی لالج میں ہمیں ترمال کھلانے پر طولہ ہوا تھا تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا ناشتے کے دوران زیادہ دار خاموشی ہی رہی ہم نے گزشتہ رات کیم میں ہونے والی گڑھ بڑھ کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا تا ہم نے رات کو یہاں آنے والے سیکورٹی افیس رو اور مندر کی چیکنگ کا ذکر کرنا ضروری سمجھا وہ کشوری لال ہوگا میرے ایک ڈپٹی ہے درمیش نے کہا اس پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں رات کو کیم میں جو در گھٹنا ہوئی تھی اس کے پیچھے نظر اس نے مندر کو چیک کرنا ضروری سمجھا ہوگا کوئی بدتبیدی تو نہیں کی اس نے درمیش نے کہتو ہے بیڈیخیز نظروں سے سیتا کی طرف دیکھا نہیں سرکار انہوں نے کوئی بدتبیدی نہیں کی پر در گھٹنا کیا ہوئی تھی کیم میں میں نے سواریاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا کسی نے دو آدمیوں کی ہتیاہ کر دی ان میں ایک بدیشی مہمان بھی تھا درمیش نے کہا اور پھر خود ہی رات کو کیم میں ہونے والی گڑھ بڑھ کے بارے میں بتانے لگا آخر میں وہ کہہ رہا تھا ان دونوں کی لاشیں آئی صوبہ ہیلیکپٹر سے جے پور بھیئی دی گئی ہیں بھیجے کی لاش اس کے وارثوں کے حوالے کر دی جائے گی اور بدیشی کی ڈیڈ بڈی ایک خصوصی تیارے سے تلہ بیب روانہ کر دی جائے گی میں نے تلہ بیب کے حوالے سے کرینا مناسب نہیں سمجھا ہتھیارے پکڑے گئی یا نہیں میں نے پوچھا ہرات کو دو آدمیوں کو عراست میں لیا گیا تھا درمیش نے بتایا وہ دونوں ٹربل بیکر سمجھے جاتے تھے ان سے پوچھ گچ کی جا رہی ہے ان پر سخت ہی کی جائے گی تو وہ اس درگٹنا کی ذمہ داری قبول کر لیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اصل ہتھیارے ہماری گریفت میں آ سکیں گے کیوں؟ میں نے چونکر اس کی طرف دیکھا یہ کوئی گہری سادش ہے درمیش نے جواب دیا اس قسم کی سادشیں تیار کرنے والے لوگ آسانی سے بھی نکاب نہیں ہوتے درمیش تقریباً ایک گھنٹے تک وہاں بیٹھا رہا سیتا نے ٹیفن دوئے بغیر اس کے حوالے کر دیا تھا وہ جب جانے لگا تو سیتا نے جان بوجھ کر اپنے ایک کندے پر سے چادر ڈلکا دی درمیش کی آنکھوں میں عجیب سی چمک کو بڑھائی اور پھر جیپ پر بیٹھتے ہوں اس نے کہا تھا کہ وہ ہمارے لیے رات کا کھانا لے کر آئے گا تمہاری یہ آبیل مار والی حرکتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی درمیش کے جانے کے بعد میں نے سیتا کو گھورتے ہوئے کہا کبھی کبھی تو تم بھی بے وکوفی کی باتیں کرنے لگتے ہو سیتا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں یہ سب کچھ پیش بندی کے طور پر کرنا چاہتی ہوں تیہ خانے کا راستہ ہی تلاش کر لینا کافی نہیں ہمیں کچھ اور معلومات بھی درکار ہیں اور اس سلزلے میں درمیش ہمارے کام آئے گا لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا اس لیے میں اس کی آتش شوک کو اس سد تک بھڑکا دینا چاہتی ہوں کہ جب وقت آئے تو وہ میرے کسی سوال کا جواب دینے سے انکار نہ کرے تم راہ میں رہ چکی ہو میں نے کہا اور تم جانتی ہوں کہ سیکرٹ ایجنٹوں سے تعلق رکھنے والے آسانی سے زبان نہیں کھولتے اور میں زبان کھنوانے کے طریقے بھی جانتی ہوں سیتا نے مسکراتے ہوئے چادر اتار دی مجھ سے دور رہنا میں نے اسے ڈانٹ دیا سیتا نے ایک زوردار کیکہ لگایا اور کمرے کی طرف چل پڑی دوپ تیز ہو رہی ہے مجھے تو گرمی لگ رہی ہے وہ نیند بھی آنے لگی ہے سیتا گئے کر کمرے میں چلی گئی میں سیڑیوں پر بیٹھا کچھ دیر تک سامنے پھیلے ہوئے ریکزار کو گھورتا رہا اور پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا سیتا بھی سو چکی تھی میں بھی اس سے کچھ فاصلے پر لیٹ گیا اب بیری آنکھیں بھی بوجل ہو رہی تھی لیٹنے کے کچھ ہی دیر بعد میں بھی نیند کی آغوش میں پہنچ چکا دو دن اور گزر گئے درمیش ہمارے لیے صوبوں کا ناشتہ اور رات کا کھانا لے کر آتا رہا سیتا اسے جلکیاں دکھا دکھا کر اس کے جذبات کو بڑھکا رہی تھی اور میرے خیال میں یہ خطرناک حرکت تھی میں سمجھتا تھا کہ سرنگ کا راستہ مل جانے کے بعد ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی لیکن سیتا نہ جانے اس سے کیا اگلوانا چاہتی تھی وہ تیسرا دن تھا درمیش اس میں معمول ہمارے لیے رات کا کھانا لے کر آیا تھا کھانے کے بعد میں ہاتھ دونے کے لیے کچن میں لگے ہوئے دلکے کی طرف چلا گیا ابھی میں کچن ہی میں تھا کہ سیتا کی ہلکی سی چیخ سن کر چون گیا اور تیزی سے کچن سے باہر آ گیا اور پھر وہ منظر دیکھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی درمیش نے سیتا کو اپنی باؤں کی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور سیتا اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کر رہی تھی مجھے دیکھ کر درمیش نے سیتا کو چھوڑ دیا اور جب میں قریب آیا تو وہ دان نکالتے ہوئے بھولا اگر میں تھام نہ لیتا تو گیر پڑتی ہاں انہوں نے بچا لیا مجھے سیتا نے بھی کھسیانی انداد میں کہا ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ درمیش کے سامنے کسی قسم کا جگڑا مول لے سکتے البتہ اس کے جانے کے بعد میں سیتا پر پھٹ پڑا یہ موکہ میں نے خود اسے فرام کیا تھا سیتا ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے بھولی کیا مطلب میں نے اسے گھورا دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا کیا ہے وہ ایک بار پھر مسکراتی ہو گئی یہی کہ تمہاری لاش کہیں پڑی ہوئی ملے گی میں نے غصے میں جواب دیا ایسا نہیں ہوگا مہابیر جی سیتا مجھ سے لپٹ گئی سیتا مصری کی ڈلی نہیں جسے اٹھا کر موہ میں ڈال لیا جائے تم کیوں گھبراتے ہو مجھ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور ویسے کیا خیال ہے آج رات کھڑ رکھا ایک چکر لگا لیا جائے میں نے درمیش سے کام کی ایک دو باتیں معلوم کر لی ہیں مثلا میں نے اسے اپنے سے علاق کرتے ہوئے سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تمام یہودی کیم میں موجود ہیں اور کیم کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں سیتا نے جواب دیا ہن یہودی ایجنٹوں کو کیپٹن توشے دیان ہیلی پیڈ کے قریب ایک بنگلے میں مقیم ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بنگلے کے آس پاس کوئی رہائشی مکان نہیں ہے اس کے پاس صرف ایک خدمتگار ہے درمیش کے کہنے کے مطابق پہلے یہودی کے قتل کے بعد دوسرے یہودیوں کی رہیش گاؤں پر سیکورٹی گارڈ تائینات کر دیا گئے تھے مگر انہوں نے گارڈ کو ہٹا دیا وہ اپنے آپ کو بہت بہتدور سمجھتے ہیں بہلال کیوں نہ آج کیپٹن توشے دیان سے ملاقات کی جائے ہم جس جگہ سرنگ سے باہر نکلے تھے وہ مغرب کی طرف ہے اور ہیلی پیڈ مشرق میں وہاں سے بہت دور ہے میں نے جواب دیا کہ ہم دوسروں کی نظروں سے بچ کر وہاں تک پہنچ سکیں گے آج ہم دوسری سرنگ کو آدمائیں گے سیتا نے کہا اس سرنگ کا روخ مشرق کی طرف ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنی مطلوبہ جگہ کے آس پاس ہی کہیں نکلیں گے ٹھیک ہے آزمالینے میں کوئی حرج نہیں میں نے جواب دیا ظاہر ہے ہم یہاں مندر کی سیوہ کے لیے یہاں آرام کرنے کے لیے تو آئے نہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا بیکار بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا ہم دس بجے کے قریب مندر کے تیہ خانے میں اتر گئے اس مرتبہ ڈانچوں کے قریب سے گزرتے ہوئے سیتا کو کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا میرے ایک آدمے ٹارچ تھی اور دوسرے میں وہ پسٹول جو تین دن پہلے اس یعودی کو قتل کر کے سیتا نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا سیتا نے ایک لمبی لکڑی اٹھا لی جو آگے سے غلیل کی طرح دو شاخوں میں پھیلی ہوئی تھی سرنگوں کے سنگم پر پہنچ کر ہم کوئی دائرے کو رکے اور پھر دوسری سرنگ میں داخل ہو گئے سیتا لکڑی سے سرنگ میں تنے ہوئے جالے صاف کرتی جا رہی تھی یہ سرنگ دوسری سرنگ کی نصف بطن زیادہ طویل ثابت ہوئے اس کے اختتام پر ایک کشادہ کمرہ سا بنا ہوا تھا حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پوری سرنگ میں کہیں بھی گھٹن کا احساس نہیں ہوا تھا اور اس جگہ پر بھی لگتا تھا جیسے کسی طرف سے تازہ ہوا آ رہی ہو وہ ہوا اگرچہ ناکاوی تھی لیکن گھٹن نہیں ہو رہی تھی صدیوں پہلے جب یہ خفیہ سرنگیں تعمیر کی گئی تھی اس وقت بھی اس بات کا خیال لکھا گیا تھا کہ ہوا کی آمد و رفت جاری رہے میں نے ٹارچ کی روچنی میں کمرے کی دیواروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا بائیوسی نہیں ہوئی چین منٹ کی جستجو کے بعد یہ میکنزم بیری نظروں میں آ گیا میں نے سیتا کی طرف دیکھا وہ آج کی اس مہم کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آئی تھی چولی بہت مختصر تھی اور گاغرہ بھی گھٹنوں سے بہت اوپر تھا اس کی دائیں کے لائے پر چاندی کا کڑا تھا جسے اس نے اتارنا ضروری نہیں سمجھا تھا کیا دیکھ رہے ہو سیتا نے مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا یہ اندازے لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے جال میں فنس جانے کے بعد شکار کے زندہ بچ جانے کے کتنے فیصد امکانات ہیں میں نے کہا سیفر سیتا نے جواب دیا میرے جال میں فنس کر کوئی زندہ نہیں بچ سکتا میں نے میکنزم پر ہاتھ رکھ کا ٹارچ بجا دی دو تین مرتبہ حرکت دینے سے میکنزم نے کام شروع کر دیا اور سامنے والی دیوار شک ہو گی دوسری طرف بھی ایک کمرہ تو اور بیرے خیال میں یہ تیخانہ تھا جس کی آدھی چھت ٹوٹی ہوئی تھی ایک طرف سیڑھیاں تھی جو ٹوٹی ہوئی تھی سب سے نیچے والی دو سیڑھیاں سلامت تھی بیچ کی دوسری سیڑھیاں اس طرح ٹوٹی ہوئی تھی کہ کنارے پر صرف ایک پیر رکھنے کی گنجائی تھی کھلی اچھا سے ہسمان نظر آ رہا تھا اور تاروں کی بہت مدمسی روشنی اگرچہ زمین تک پہنچ رہی تھی لیکن تیخانے میں ہندیرہ تھا میں نے سیتا کو ٹارچ سما دی وہی رکنے کا اشارہ کیا اور احتیاط سے سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر آ گیا اوپر چاروں طرف شکستہ دیواریں تھی آگے بڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر دوسری لمبے میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکرہ ہٹا آ گئی ہم بلکل ٹھیک جگہ پر سرنگ سے باہر آئے تھے اس لین میں تقریباً سو گد آگے وہ چھوٹا سا بنگلہ تھا جس کی کئی کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی اور اس سے تقریباً تین سو گد آگے ہیلی پیٹ تھا جہاں ایک پول پر سرخ بٹی جل رہی تھی اثار دکھائی نہیں دے رہے تھے میں شکستہ تیہ خانے میں واپس آ گیا اور سیدھا کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے سرنگ کے باہر کی طرف میکنزم تلاش کرنے لگا اس میں زیادہ دیر نہیں لگی میں نے اس میکنزم کو چار پانچ مرتبہ چیک کر کے دیکھا تاکہ پہلے کی طرح این وقت پر کوئی گڑ بڑھ نہ ہو جائے اور پھر ہم تیہ خانے سے نکل کر موتاعت انداز میں ان کھنڈروں میں چلتے ہوئے اس منگلے کی طرف بڑھنے لگے اس منگلے کی اطراب میں بھی کچھ فاصلے پر کھنڈر تھے ہم مکان کے سامنے والے رخ پر واقع ایک کھنڈر میں رکھ کر دور سے اس کا جائزہ لینے لگے اس منگلے کے سامنے کوئی کمپونڈ وغیرہ نہیں تھا اس طرف بھی کھڑکیوں میں روشنی تھی جن کے سامنے باریک پردے پڑے ہوئے تھے ہمیں زیادہ دیر انتدار نہیں کرنا پڑا تھوڑی دیر بعد ایک کھڑکی کے اندر ایک آدمی کا سایا نظر آیا وہ شخص سے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ برامدے میں نمودار ہوا وہ ہندوستانی تھا وہ چلنے میں برامدے میں رکا پھر اندر چلا گیا کیا خیال ہے سیتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی جاؤ میں نے کہا میں تمہیں یہاں سے قبر دوں گا اور اگر کوئی گڑھ بڑھ محسوس کرو تو وہاں سے باغنے میں دیر مت لگانا سیتا کھنٹر سے نکل کر مطاعت انداد میں بنگلے کی طرف بڑھنے لگی بنگلے کے سامنے تین چار درخت تھے وہ ایک درخت کی آڑ میں کھڑی ہوگی میں بھی سول دیئے تیار تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل کی دڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی تقریباً دس منٹ گزر گئے اور یہ دس منٹ صدیوں پر بھاری ثابت ہوئے تھے وہ آدمی ایک بر پھر برامدے میں نمودار ہوا اس کے آدمے شراب کی خالی بوتل تھی وہ برامدے سے نکل کر چند گز آگے بڑھا اور بوتل ایک طرف اچھال دی اور جیسے ہی وہ واپس مڑا درختوں کی طرف سے شیعی کی آواز سن کر رک گیا اور مڑ کر اس طرف دیکھنے لگا پسٹول پر میری گریفت مضبوط ہو گی اور انگلی ٹرائگر پر پہنچ گئی یہ سیتا کے لیے سنگین تنین حالات تھے اسے اگرچہ اپنے آپ پر بورا اعتماد تھا لیکن اس شخص کو اگر ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑھ سکتی تھی سیتا درخت کے سائے سے نکل کر آئیستہ آئیستہ آگے بڑھنے لگی اس نے دونوں آت پشت پر رکھے ہوئے تھے اور سینہ تان کر مٹک مٹک کر چل رہی تھی وہ شخص چند لمحے متیر سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر تیز جز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اے کون ہو تم بیرا فاصلہ بیس گل سے کم نہیں تھا اس شخص کی آواز بہت صاف طور پر سنائی دے رہی تھی سیتا نے اپنے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سرگوشیانہ لیج میں کچھ کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے درختوں کے سائے میں لے آئی برامدے میں جلنے والی مدمسی روشنی وہاں تک بھی پہنچ رہی تھی سیتا اس آدمی سے چپکی کر دی تھی اور پھر اس شخص نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ہمائل کر دیا میرے ہنٹوں پر خفیف سی مسکرہ ہٹھا گی کیونکہ سیتا کا جادو کام کر گیا تھا اس شخص کی زندگی کی مولت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی اس نے سیتا کا چیرہ دونوں آتوں میں لے لیا اور اپنا چیرہ اس پر جھکانے لگا وہ سیتا کے ہنٹوں پر بہت ساتھ دینا چاہتا تھا مگر سیتا نے بڑی اشیاری سے اسے پیچھ اٹھا دیا اور کچھ کہتے اس کھنڈر کی طرف اشارہ کیا جس میں میں چھپا ہوا تھا وہ دونوں اسی طرف آ رہے تھے میں نے پسٹوول جیب میں ڈال لیا اب مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا خالی ہاتھوں سے ہی کرنا تھا سیتا اس شخص کو لے کر ایک شکستہ دیوار کے قریب بیٹھ گئی وہ شخص خاصا بیچین نظر آ رہا تھا جلدی کیا ہے اتمنان سے بیٹھو سیتا کی سرگوشی سرائی تھی وہ سالہ توش دیان بڑا حرامی ہے اس شخص نے کہا زیادہ دیر ہو گئی تو چھڑی سے میری کھال ادھیر دیکھا یہ سالہ یہودی پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھ تھے کیا ہیں دھرو نہیں دیان مجھے تمہارے کمرے میں داخل ہوتے دیکھے گا تو سارا غصہ بھول جائے گا سیتا نے جواب دیا ویسے تم ہو کون پہلی مرتبہ تمہیں دیکھ رہا ہوں وہ شخص بولا تمہیں عام کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گھننے سے سیتا نے کہا ویسے تم جانتو ان یہودیوں کو خوش رکھنے کے لیے ہم جیسی ناریوں کو یہاں لایا جاتا ہے مجھے شیری درمیش یہاں لے کر آیا تھا اس یہودی کے پاس جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ تمہیں بھی خوش کر دیا جائے بڑی کھرپا ہے تمہاری بڑی دیالو ہو تم وہ شخص کہتے ہوئے سیتا کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا اور ٹھیک اسی وقت بہلے دیوار پر چڑ کر اس پر چھلانگ لگا دی میں نے اسے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کا موقع نہیں دیا میرا ایک ہاتھ اس کے موہ پر تھا اور دوسرا بازو اس کی گردن پر لپٹ گیا سیدھا اچھل کر دور ہٹ گئی وہ شخص بری طرح مچل رہا تھا لیکن اس کی گردن پر بیری گریفت آہنی شکنجے کی طرح تھی میں نے اس کی گردن کو لگاتار کئی جٹکے دیئے اور آخری مرتبہ وہ بھوری طرح مچلا کچھ دیر تک زمین پر پڑا ایڈیاں رگڑتا رہا پھر اس کے جسم کو آخری جٹکہ لگا اور وہ بے حصو حرکت ہو گیا میں نے اسے چھوڑ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگا اس کی گردن توڑنے میں مجھے کافی بینت کرنی پڑی تھی چلو آپ زیادہ دیر مت کرو میں نے سیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم دونوں اس کھنڈر سے نکل کر بنگلے کے سامنے درختوں کے نیچے آگئے میں نے پسٹو وال جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا میں وہیں رک گیا اور سیتا تیز دیز قدم اٹھاتی ہوئے برامدے میں پہنچ گئی اور بتی بجا دی میں بھی تیز دیز قدم اٹھاتا ہوئے برامدے میں پہنچ گیا اور ٹھیک اسی لیمے اندر سے ایک گھونٹی ہوئی آواز سنائی دی رنجیت کہاں مر گے تم میں نے سیتا کوئی اشارہ کیا وہ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئی اندر کسی کمرے سے توشے دیان کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ رنجیت کو پکا رہا تھا اور رنجیت اب اس دنیا میں نہیں تھا میں بھی سیتا کے قریب پہنچ گیا اور دوسرے دروازے سے جان کر اندر دیکھنے لگا وہ سٹنگ روم تھا رنگین ٹی وی چل رہا تھا سکرین پر ابرانی زبان کا کوئی پروگرام آ رہا تھا ظاہر ہے یہ اسرائیل کا کوئی چینل تھا یہاں کھنڑوں میں بھی ان جہودیوں کو ہر سہولت فرام کی گئی تھی دائیں طرف سوفے پر توشے دیان بیٹھا ہوا تھا وہ قدر باری برکم اور درمیانے قد کا آدمی تھا اس کے ایک آت میں شراب کا گلاس تھا اور دونوں پر اس نے سامنے کافی ٹیبل پر پھیلا رکھے تھے جس پر ایک طرف شراب کی بوتل بھی رکھی ہوئی تھی میں نے سیتا کو اشارہ کیا اس نے کھولے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور مسکراتی ہوئی اندر داخل ہو گئی توشے دیان نے مڑ کر دیکھا اس کی آنکھوں میں علجن سید تیر گئی اس نے شراب کا گلاس بیز پر رکھ دیا مجھے شریعت درمیش نے آپ کی سیوہ کے لیے بیجا ہے اور رنجید کو آج کی رات کے لیے واپس بلا لیا ہے سیتا نے مسکراتے ہوئے کہا توشے دیان گہری نظروں سے سیتا کو گھور رہا تھا سیتا کے حسنوں شباب نے اسے زیادہ متاثر نہیں کیا تھا جب وہ سیتا ہوا تو اس کے ہاتھ میں پسٹول دیکھ کر مجھے سینے میں سانس ڈودتا ہوا محسوس ہونے لگا ٹھیک ہے اس طرف کھڑی ہو جاؤ اس نے سیتا کو پسٹول سے اشارہ کیا اور اٹھ کر صوفے کے دوسری طرف پہنچ گیا اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ درمیش سے تصدیق کرنا چاہتا تھا اس نے جیسے ہی رسیور پر ہاتھ رکھا بیوچل کر سامنے آ گیا اس وقت میں نے پسٹول کو دونوں آتوں میں پکڑ رکھا تھا آواز سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور پسٹول والا ہاتھ اوپر اٹھا دیا لیکن میں نے اسے فائر کرنے کا بوکا نہیں دیا میں یکے بعد دیگرے پسٹول کا ٹرائگر دباتا چلا گیا میں نے تین فائر کیا اور تینوں گھولیاں نشانے پر بیٹھی تھی ایک گھولی اس کی کھوپڑی میں اور دو سینے میں لگی تھی وہ ٹیلی فون پر گرا اور میل سمیت دوسری طرف اُلٹ گیا پسٹول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا سیتا نے لپک کر اس کا پسٹول اٹھا لیا اور ہم باہر کی طرف باگ گھڑے ہوئے بنگلے سے نکل کر چندی گز دور پہنچے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے کسی طرف سے نکل کر خمارہ راستہ روک لیا کونو تم لوگ رک جاؤ وہ چیخا اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا اور میرے اور اس کے درمیان تقریباً پانچ گز کا فاصلہ تھا میں اپنی جگہ سوچنا اور ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر جا گرا اس کے لیے شاید میری یہ ارکت غیر متوقع تھی اس نے بدعواسی میں ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی لیکن میں اسے لپیٹا ہوا زمین پر گر گیا زمین پر گرتے ہو اس شخص نے ٹرائگر دبا دیا تھا گولی زنناٹھے سے میرے سر کے قریب سے گزر گئی میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئی پسٹول سے اس کی کھوپڑی پر وار کیا اس کے موں سے چیخ نکلی اور وہ بے حصو ارکت ہو گیا پسٹول اس کی ہاتھ سے نکل گیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا چلتی کرو شمرود سیتا چیخی اس طرف کسی کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں میں سیتا ہو کر اس شخص کی کھوپڑی کی طرف پسٹول تھان لیا اور ٹرائگر دبانا ہی چاہتا تھا کہ ایک اور خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا میں نے بڑی پھرتی سو سے بے ہوشی کی حالت میں کندے پر اٹھایا اور سیتا کی پیچھے دوڑنے لگا اس کھندر میں پہنچ کر سیتا نے وہاں چھپائی ہوئی ٹارچ اٹھائی اور ٹوٹی ہوئی چھل سے لگا دی اس نے ایک علمے کو ٹارچ روشن کر کے بجا دی میں نے کندے پر لدے ہوئے شخص کو نیچے لٹکا کر چھوڑ دیا سیتا نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بعد سے زمین پر گرا میں نے بھی اوپر سے چلانگ لگا دی اور دوڑ کر اس دیوار کے قریب پہنچ گیا جہاں میکنیزم تھا اندھیرے میں وہ میکنیزم تلاش کرنا اور اسے استعمال کرنا میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی میں نے اور سیتا نے بے ہوش آدمی کو اٹھا کر اندر ڈال دیا اور اندر سے میکنیزم دبا دیا دیوار آستا آستا سرکتی ہوئی اپنی جگہ پر آگئی میں دیوار سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگا باہر کسی گاڑی کی آواز سنائی دی اور یہ تیہ خانہ تھا اور وہ آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ وہ گاڑی اس کندر کے سامنے سے گھدری تھی میں نے جھک کر اس شخص کو کندے پر لاد لیا سیتا تارش روشن کر کے آگے آگے چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے چلتا رہا تقریباً دو سو گز کا فاصلہ تیہ ہوا تھا کہ بیرے کندے پر لدہ ہوا شخص تھوڑی سی عرکت کرنے لگا میں نے سیتا کو رکنے کا اشارہ کیا اور اس شخص کو زمین پر ڈال دیا میں نہیں سمجھ سکی کہ تم اس شخص کو اٹھا کر کیوں لے آئے ہو اسے وہیں گولی مار دی ہوتی سیتا نے تارش کی روشن میں اس شخص کا جائدہ لیتے ہوئے کہا اور پھر چونکر بھولی ارے یہ تو ان چار محافظوں میں سے ایک ہے جو اس رات مندر کی تلاشی لینے آئے تھے اس شخص کا چہرہ دیکھ کر میں بھی چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا دو تین منٹ بعد وہ ہوش میں آ گیا اور اسے اپنے حواس بھال کرنے میں مزید دو منٹ لگ گئے ہماری شکلیں دیکھ کر وہ چھل پڑا اوہ تم دونوں وہ بولا اس کا مطلب کہ کشوری لال کا شبہ دروس تھا یعنی جیمز کو تم لوگوں نے ہی قتل کیا تھا ہاں میں نے جواب دیا اور آج ہم نے توش دیان کا پتہ بھی کٹ دیا ہے وہ بھی جہنم میں پہنچ چکا ہے تم لوگ بچ کر نہیں جا سکوگے اپنی بگواست بند کرو اور میری بات غور سے سنو میں نے اس کی بات کٹ دی میری بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا اگر تم نے غلط بیانی سے کام لیا تو ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا ہڈیوں کا سرما تو تمہارا بنے گا جب تم پکڑے جاؤگے اس نے کہا جب ہم پکڑے جائیں گے تب نہ میں نے کہا پھر اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا اس کام کا ایمونیشن سٹور کہاں ہیں کیا وہ اچھل پڑا نہیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا سیدھا بھی میرا سوال سن کر اچھل پڑی اور اب یہ بات اس کی سمعے میں آگئی تھی کہ میں اس شخص کو اٹھا کر کیوں لائیا تھا میں تمہیں صرف تیس سیکنڈ دے رہا ہوں میں نے اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا اگر تم نے جواب نہ دیا تو گولی مار دوں گا میری بجائے سیدھا نے اس پر پسٹول تان لیا اور تیس سے الٹی گنتی شروع کر دی اس شخص کا چیرہ دھوان ہو گیا وہ خوف زدہ تھا لیکن زبان کھولنے پر امادہ نظر نہیں آتا تھا سیدھا نے ایک کہتے ہی ٹرائگر دبا دیا گولی اس شخص کی ٹانگ میں لگی اور وہ بھوری طرح چیخنے لگا خاموش تمہارے بوں سے آواز نہیں نکلنی چاہیے میں نے اس کے جبڑے پر زوردار گنسا رسید کر دیا ہم اگرچہ تقریباً پچیس فٹ زمین کی گہرائی میں تھے لیکن مجھے اندیش آتا کہ گولی اور اس کی چیخوں کی آواز باہر کسی جگہ پر سن نال لی گئی ہو اب میں تمہیں صرف پندرہ سیکنڈ دے رہی ہوں اس مرتبہ سیدھا نے گھراتے ہوئے کہا اور اس مرتبہ گولی تمہاری کھوپڑی میں لگے گی سیدھا نے پندرہ سے الٹی گنتی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی پسٹول کا رخ اس کی پیشانی کی طرف کر دیا سیدھا نے دو کہا تو وہ چیخ اٹھا بتاتا ہوں پسٹول ہٹھاؤ سیدھا نے پسٹول ہٹا لیا جلدی بتاؤ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں وہ غرائی ایمونیشن ڈیپو کس طرف ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا چلنموں کی خاموشی کے بعد وہ فر فر بولتا چلا گیا میں اس سے مختلف سوالات کرتا رہا اور اس نے ہر سوال کا جواب دیا تھا میں نے سیدھا کو اشارہ کیا اس نے ایک بار پھر پسٹول کی نال اس کی پیشانی کی طرف لگا دی مم مجھے بت مارو وہی شخص پیچھے کی طرف گسٹتا ہوا بولا خوف سے اس کا چہرہ دھوان ہو رہا تھا تک تم لوگوں نے جو کچھ پوچھا میں نے بتا دیا اب مجھے کیوں مارتے ہو تمہیں زندہ چھوڑ کر ہم اپنی موت کے پروانے پر دستخط نہیں کریں گے سیتا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرائگر دھبا دیا گولی اس شخص کی پیشانی میں لگی خون کی دار بے نکلی اور وہ زمین پر تڑپنے لگا ہم دونوں اسے تڑپتا چھوڑ کر تیزی سے آگے دھوڑنے لگے ہمیں مندر کے نیچے پہنچنے میں چین منٹ سے زیادہ نہیں لگے ہم نے اپنے پسٹول وہیں اندر کی طرف رکھ دیئے اور باہر نکلنے سے پہلے میں نے جان کر اتمنان کر ریا کہ مندر میں کوئی موجود تو نہیں ہے ہم کمرے میں آ کر بیٹھ گئے سیتا کا سانس بری طرح پھول رہا تھا وہ کچھ دیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹی رہی پھر اپنا سر میری گود میں رکھ دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی اس رات مندر کو چیک کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا اگلے دن بھی خیریت سے گزر گیا ایک اور لاش اسرائیل بے ای دی گئی تھی ہم نے دن میں دو تین مرتبہ اوپر جا کر کیمپ کی طرف دیکھا تھا سرگرمیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہاں خل چل مچ ہوئی تھی اس روز درمیش بھی نہیں آیا البتہ اسے اگلے روز صبح و صویرے ہی وہ ہمارے لیے ناشتہ لے کر آ گیا سیتا اس وقت باورچی خانے کے سامنے رکھی ہوئی بالٹی سے موہات دھو رہی تھی اس وقت اس کے جسم پر لباس مختصر سا تھا گاغرہ اور چولی درمیش سیڈیوں پر بیرے قریب کھڑا تھا بگر اس کی نظریں سیتا کی طرف تھی موہات دھونے کے بعد سیتا نے چادر رپیٹ لی اور ہم سیڈیوں پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے مفت میں تگڑا ناشتہ اور مرگن کھانا مل رہا تھا تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا آپ کچھ نراش نظر آ رہے ہیں مہاراج کوئی مسئلہ ہے کیا میں نے درمیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پرشانی اس کے چیرے سے آیاں تھی مسئلہ ہی مسئلہ ہے درمیش بولا چند روز پہلے ہمارے ایک بدیشی مہمان کی ہتھیہ ہوگی تھی ہم قاتل کا سراغ نہیں لگا سکے تھے کہ پرسو رات ایک اور بدیشی مہمان اور اس کے خدمتگار کو مار ڈالا گیا ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ قاتل ہے کون تاہم ہمارا ایک گارڈ بھی لا پتا ہے اور شباہ کے ہم دونوں درگٹناوں میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے وہ کھنڑوں میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے اور اسے تلاش کیا جا رہا ہے اس کے ملنے کے بعد ہی کوئی نتیجہ اخر کیا جا سکے گا ہدھیارہ تو کوئی اندر کا ہی آدمی ہے مہاراج میں نے کہا آپ نے یہاں جو افاتی انتظامات کر رکھے ہیں انہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ باہر کا کوئی آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا ہاں ہمارا بھی یہی خیال ہے درمیش بولا ہم اسے تلاش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلدی اس کا سراغ لگا لیں گے درمیش ایک گھنٹے بعد چلا گیا وہ اس کیمپ کا سیکورٹی انچارج تھا اس پر بہت باری ذمہ داری آئے دوتی تھی اسے تو بہت مصروف ہونا چاہیے تھا اور وہ یقینا بہت مصروف تھا بھی لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے لیے ناش تھا اور کھانا لے کر آتا تھا ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ درم سیوکوں کی سیوہ نہیں کر رہا تھا بلکہ سیتا کو دال ڈانا ڈال رہا تھا اور بیرا خیال ہے کہ اگر ہم نے کیمپ میں گڑ بڑ نہ پھیلارا کی ہوتی تو اب تک کچھ کر گزرا ہوتا دو دن اور گزر گئے اب ہمارے پاس صرف چار دن رہ گئے تھے ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھے ان چار دنوں ہی میں کرنا تھا جس سیکورٹی گارڈ کو ہم نے سرنگ میں ہلاک کیا تھا اس سے بہت سی معلومات حاصل ہو گئی تھی اس کیمپ کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں بارود کی ضرورت تھی اور سیکورٹی گارڈ سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ایمونیشن ڈیپو مگرم میں اس طرف واقع تھا جہاں سب سے پہلے ہم نے ایک اسرائیلی کو موت کے گارڈ ہوتارا تھا جس کھنڈر میں وہ سرنگ نکلتی تھی اس سے تقریباً ڈیڑھ سوگز بائیں طرف ایمونیشن ڈیپو تھا جہاں صرف دو آدمی ڈیوٹی دیتے تھے اور پھر اسی رات ہم اس نئے اور پہلے سے زیادہ خطرناک مشن پر روانہ ہو گئے میرے پاس پیسول سا اور سیتا خصوے معمول حسنوں شباب کے ہتھیاروں سے لیس تھی اندر کے تیہ خانے میں اتر کر سرنگ کے مغربی دہانے تک پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تارش ہم نے وہیں دیوار کے قریب اینٹوں کے پیچھے چھوڑ دی اور اس خندر سے باہر نکل آئے دائیں طرف دو سوگز دور وہ بھنگلا تھا جہاں پہلی رات ہم نے پہلے یہودی کو موت کے ایک گاٹ اتارا تھا ہم دائیں طرف چل دئیے اکب سے کسی گاڑی کی آواز سن کر ہم جلدی سے اینٹوں کے ایک ڈیر کے پیچھے دنبک گئے چند سیکنڈ بعد یہ گاڑی کے ہیڈ لیمز کی روشنی ہماری طرف موڑی وہ بغیر چھت کے جیپ تھی دو محافظ آٹومیٹک رائفلیں سنبھالیں سیٹو پر بیٹھے ہوئے تھے اس سے اندازہ ہوا کہ حفاظتی انتظامات سخت کر دیا گئے تھے یہودی ایجنٹوں کی رہائش گاؤں پر مسلح محافظ تائینات کر دیا گئے تھے اور گشت بھی شروع کر دیا گیا تھا ایمنیشن ڈیپو زیادہ دور نہیں تھا ایک پرانے کھندر پر نئی دیواریں تعمیر کر کے مکان بنا لیا گیا تھا جہاں سے لے کر ڈیپو قائم کر دیا گیا تھا اس ڈیپو کا انتخاب بیرنز لیے کیا تھا کہ یہاں سے ضرورت کی ہر چیز مل سکتی تھی مکان کے قریب پہنچ کر ہم ایک آڑے میں کھڑے ہو گئے ہیں مکان کے سامنے پانچوں ٹونچی دیواریں بھی تھی جس کے اندر روشنی ہو رہی تھی کمپونڈ کا باہر والا دروازہ کھولا ہوا تھا اس کے اوپر بھی مدم روشنی کا بلب جل رہا تھا اور ایک مسلح محافظ دروازے کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا بیڑی کے کش لگا رہا تھا میں سامنے والے کھنڈر میں ہنٹوں کے دھیر میں دبک گیا سیتا آگے نکل گئی دو منٹ بعد اس مسلح محافظ کے سامنے وہ موجود تھی جو اسے دیکھ کر ایک جٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا